ویزا وغیرہ الحمدللہ میرا لگ چکا ہے چلے جی ہم جو ہے نا ڈاکومنٹس وغیرہ پاسپورٹ ٹکٹ ویزا ہر چیز اس کے اندر آ چکی ہے یہ رہا جی پیزا آج جو ہے نا پاکستان میں ہمارا لازدے ہے ابھی میں نے پیکنگ بھی کچھ دیکھی گھر میں جا کے جو ہے نا میں نے پیکنگ بھی کرنی ہے پیکنگ آپ کو دکھانی بھی ہے ہلو جی اسلام علیکم یہ جی ابھی جا رہا ہوں میں کدھر جا رہا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں میں جا رکھا ہوں ابھی جو ہے نا فیلال میں مدسر کو پک کرنے جا رہا ہوں مدسر کو پک کر لوں پھر آپ کو جو ہے نا باقی کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں پھر جا رہے ہیں کہیں بھی دیں گے کپڑے دیں گے پھر سے پشاب کیے کپڑے میں کپڑے چینج کرے گا جا کپڑے چینج کر رہا ہوں کون سے نکلے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا ابھی ہم جا رہے ہیں جی ایجنٹ کی طرف تو ویزا وغیرہ الحمدللہ میرا لگ چکا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ جو جاکومیٹس ہیں سارے جو سب میٹ بھی کروئے تھے جو ہوتل کی اکومنڈیشن ہے ٹرانسپورٹ ہے ویزا ہے ٹکٹ ہے وہ سب چیزیں جو ہے نا آج لینے کے لیے جا رہے ہیں تو رسیب کرتے ہیں پھر بعد آپ کو بتاتے ہیں کپ کی ہماری فلائٹ ہے تو کہاں کی فلائٹ ہے یہ جی مددستر جو ہے نے اپنا موبائل گھر میں بھولایا تھا مزا آیا اب وہ گیا ہوئے گھر اپنا موبائل لینے کے لیے اور میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں چلنے جی ہم جو ہے نا ڈاکومنٹس بغیرہ اپنے لے آئے ہیں پاسپورٹ ٹکٹ و ویزا ہر چیز اس کے اندر آ چکی ہے اب جو ہے نا ہم جا رہے ہیں گھر کو امی جان کو جا کے بھائر لے جانا ہے میں نے مجھے اسپیٹل لے جائے کیوں تمہیں کیا ہو گیا اب دمار ہوں آہ تمہارا بیشاب نکل گیا تھا تو چلیں جی گھر جا کے ملتا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری فلائٹ جو ہے نا کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کا آگیا سارا پروسس ہو گیا ویزے کا ہو گیا ٹکٹ کا ہو گیا ہوتل کا ہو گیا سب کچھ ہو گیا تو اب جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے تو کل ہم جائیں گے ائرپورٹ کی طرف تو اس کے بعد جو بھی سین ہوگا آپ کو پتہیں کہ آج کیا ویزے سے جائے گا ابھی جا کے گھر میں پیکنگ وغیرہ کرنی ہے اور پیکنگ میں کیا کچھ رکھوں گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد جو ہے نا پہلے تو امی جان کو لے کے جاؤں گا بعد میں آکے پیکنگ کروں گا ٹھیک ہے کیا خیال ہے تمہارا تو مرے ساتھ جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے باہر آجرہ کو بھی لے کے جانے ہیں میں جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس میں خود بیماری بیماری ابھی آپ کو بتا دیئے یہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے وہ ہی کہتا رہے لیکن اب بس اب میں نہیں بولوں گا اس سجن کو کیا تکلیب ہے بھائی ہم کو نظر آ رہا ہوں نہیں نظر آ رہا ابھی تو بیکر ٹھیک تھے چیلنجی گھر جا کے ملتا ہوں چیلنجی گھر واپس آگیا ہوں تو آپ امی جان کو جو ہے نا باہر لے کے جا رہا ہوں چیلنجی اب جو ہے نا امی جان کو لے کے جا رہا ہوں اور انہوں نے جو چیزیں لینی ان کو لے کے دیتا ہوں اور پھر جو نا اپنے لیے جو کچھ رہتا ہے وہ بھی لے کے آتا ہوں چلو نا بیٹھو نا بس کرو نا بیٹھو اوکے چلنجی اب ہم آگئے ہیں باہر کچھ کھانے بھی نہیں کریں تو فلیم آن کے پر آیا ہوں یہاں سے پیزا اور فرائز لے لیں بچوں کے لیے اور خود بھی وہی کھائیں گے اچھا ہے لینی جی آرٹ کروا دی ہے تو امی اور باقی بچے گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں مغرب کی نماز کا بھی ٹائم ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے تب تک آرٹ آ جائے گا تو تب تک پہلے جا کر نماز پڑھاتا ہوں چلے 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 شکر الحمدللہ نماز پڑھ لیئے مغرب کی اور آپ جاتے ہیں اپنا آرٹ جو دیا ہوا چلیں جی آرڈر میں نے لے لی ہے پیزا فائز تو اب لے کے جا رہا ہوں گاڑی میں چلیں جی آپ جو ہے نا مغرب کا ٹائم ہے تو آرڈر تو لے لی ہے آپ جو ہے نا گاڑی میں کھائیں گے سب نے پیزہ کھانا ہے فائز بھی لائے فائز کون کھائے گا فائز ہم ہی کھائیں گے چلیں جی یہاں سے جو ہے نا اچھا وہاں بھی ہے یہ اس نے ٹیپیں لگا دی ہیں گاڑی میں کھانا مشکل ہوتا ہے پہلے ہی چلیں یہ رہا جی پیزہ کھائیں اپنا اپنا سٹارٹ کریں کھانا یہ یہ چلیں اچھا آپ کو بھی آدھی آپ کھالا چیز آدھی آپ کھالا گاڑی میں جو ہے نا یہی تو مشکل ہوتی ہے بس کھانا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے اس کی پر رکھیں آج میں چلانا آپ نے اپنا یہ لو دیکھو بہت زبردست قسم کی چیز ڈالی ہے یہ آپ بھی لو ختیزہ بھی لے اور ماما کو بھی لو چلیں بسم اللہ آج پیزہ کھانے کا مزا ہے گمی کو یہ دیکھیں اس کی اور آشیز دیکھیں چیز کے کپڑوں کی بچے تو ہو گئی ہے دیکھیں مزک ہے مزک ہے یہ نہیں مزک مزک ہے دیکھیں دیکھیں مزک ہے بہت ہی مزک ہے باقی جو فرائز ہے وہ گھر میں کھیں گے بعد میں ابھی جا رہا ہوں ایک کام سے امی جان کو لے کے جا رہا ہوں اور عبدال محیز ساتھ میں آ گیا ہے تو آج پاکستان میں ہمارا لاز ڈی ہے ابھی میں نے پیکنگ بھی کچھ نہیں کی گھر میں جا کے میں نے پیکنگ بھی کرنی ہے پیکنگ آپ کو دکھانی بھی ہے بلکہ کہ میں کیا کچھ ساتھ رکھوں گا وہ ساری چیزیں آپ کو دکھاؤں گا اور آج امی جان کے ساتھ میرا لاز ڈی ہے سپینڈ ہو رہا ہے تو چلے ابھی ہم جا رہے ہیں ذرا نادرہ میں نادرہ میں کام ہے کارڈ کا پروسس کروانا ہے میں نے کہا میں اپنے ہوتے ہوتے ہیں کہ وہ بھی کروا جاؤں تو ابھی ہم جا رہے ہیں ڈائی کا ڈائم دیا تھا بندے نے تو اب تقریبا میرا خیال ہے کچھ پچیس چیز میں ہی رہتے ہیں تو جاتے ہیں وہاں پر پروسس کروا کے انکا جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے پیکنگ کرتا ہوں جی جب ہم آئے ہیں نادرہ کے آفیس تو یہاں پر بہت زیادہ رش ہے چلے جی واپس آگیا تھا گھر تو تھوڑا دیرہ آرام کیا اب ختیجہ سے الویدہ کرنے والا ہوں خریجہ الویدہ کر لیں پھر نہیں نہیں پہلی سکی ہوئی کمزور کمزور تو چلے جی ابھی آپ کو پیکنگ میں بتاتا ہوں میں نے کیا کچھ کی ہے تو آپ کے سامنے ہی کرتا ہوں اور پھر اس ویڈیو کو بھی انڈ گئنگ کریں گے میں نے اپنی پیکنگ بغیرہ تو ڈال دی میں نے بلکہ نہیں ڈالی میری میسیز نے ڈالی ہے تو کپڑے بغیرہ میرے کچھ رکھ رہ گئے ہیں اور نیچے بھی کچھ چیزیں بغیرہ ہیں مزید یہاں پہ ہمارے کچھ سنیکس بغیرہ پڑھے ہوئے ہیں مداثر نے اپنے لیے کچھ زمبی شمبی اور یہ کچھ تھوڑی میڈیسن میں نے رکھ رہ گئے ہیں بس کچھ اتنا ہی ہے آپ کو دکھانے کے لیے باقی کپڑے بغیرہ ہیں جو میں پہنوں گا آپ ویڈیوز میں دیکھ لیجئے گا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیار آسا کمنٹ کر دیں تو ملتے ہیں اب تھوڑی در آباد ائرپورٹ پہ اللہ حافظ